نمازکار دوستو میرے پامیسٹی چنل میں اپ لوگ کا سواگت ہے آج جو پام آیا ہے ان کی ایج ہے 35 years and 5 months اور یہ گورنمنٹ کے جاب کرتے ہیں سرکری نوکری ہے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بزنس بھی ہے فائننشل بیکگراؤن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ فائننشل سیکسس کتنا مل پائے گا فیملی لائف کیسی رہے گی کچھ پرسنل پولم ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا جاننا چاہتے ہیں تو پہلے ہم لوگ ہماری طرف سے جو اوہرہ لائنلیسی شروع کرتے ہیں اس کو کریں گے اور دیکھیں گے کہ پام میں کیا خاصیات ہے پام کیا کہہ رہی ہے پام کی جو سائز ہے نا اور ٹھیک تھے نہ ہی بہت زیادہ بڑی ہے نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی ہے میڈیم سائز کی پام ہے تو تھوڑی بہت فیزیکل محنت بھی ایسے لوگ کر لیتے ہیں منٹل ورک زیادہ کریں گے کیونکہ پام کی جو شیف ہے نا اور ریٹینگلوشپ کی ہے تو لمبے سمیہ تک بھی محنت کر پائیں گا اور سرکاری نوکڑی ہے تو بہت زیادہ محنت کی تو ضرورت نہیں پڑتی ہے جتنا وقت کام ہو اتنی یہ کرنی پڑتی ہے لیکن بعد جب آ جائے گی آپ کی خود کی بزنس کی وہاں پہ اگر بزنس کو بہت بڑا سیکسس فل کرانا ہے تو آپ کو بہت زیادہ فیزیکل لیبر دینے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے اگر بزنس اس ٹائپ کا ہو تو آپ کی جو پام کی سائز ہے جو شیپ ہے وہاں پہ ہمیں منٹل جو پام ہے اسی کی جو گن ہے اس کی جو کوالٹیز ہے وہ ہی بہت زیادہ اُبھر کے آتی ہوئی دیکھنے کو مل رہی ہے کیا بزنس ہوں میں نے پوچھا نہیں انہوں نے بھی بتایا نہیں لیکن میں جو شائشن دے رہا ہوں کہ آپ کو کس طریقے کا بزنس کرنا ہے اس کے اوپر فوکس کیجئے گا آپ کو اس طریقے کا بزنس کو اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے جہاں پہ منٹل ورک زیادہ لگے نہ ہی فیزیکل لیور آن لائن میں کوئی بزنس ہو سکتی ہے آن لائن سے لنگ کر سکتے ہیں آپ اور کوئی کسی طریقے کا دیکھئے گے کون سے بزنس میں زیادہ مائنڈ وارک کی ضرورت پڑے ایک ہی کام آپ ایک بار کرے اور اس کی جو ریپیٹیشن ہے ہوتا جائے اس طریقے کا بزنس کے بارے میں سوچئے آئیڈیا آ جائے گی آپ کی مائن لینڈ کافی کلیر ہے تو آئیڈیا آپ کے پاس ضرور آ جائے گی اسی طریقے کا بزنس کے بارے میں سوچئے گا آپ کو وہاں پہ اچھی خاصی سکسس ملے گی ایسا بزنس کریں گے جہاں پہ فیزیکل لیور کی بہت زیادہ ضرورت ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس بزنس میں آپ کو اتنی زیادہ بڑی سکسس نہ ملے اس بات کا دھیان رکھیے گا تھم کی اور اگر ہم لوگ فوکس کریں گے تو موٹی تھم ہے ریٹینگولر شپ میں موٹی تھم نیگٹیب ایمپیکٹ ڈالتی ہے چھوٹی بھی ہے بہت زیادہ لمبی بھی نہیں ہے تو یہ کیا کرے گی ریٹینگولر شپ میں آئیڈیل جو تھم ہوتی ہے وہ پتلی ہونی چاہیے اور زیادہ لمبی ہونی چاہیے کیونکہ جو دماغ سے جو لوگ کام کچھ کرتے ہیں وہ بہت کول رہتے ہیں وہ لیڈر شپ بھی دیتے ہیں تو بہت تھنڈے دماغ سے دیتے ہیں بہت ہی ہلکا رہتے ہیں ان لوگ کی لیڈر شپ لیکن جو اگر تھم موٹی ہو جائے تو لیڈر شپ جو ہوتی ہے اور ڈومینیٹنگ نے چلا جاتی ہے تو یہ انسان جو ہوگا منٹال پارم ہوتے ہوئے بھی ریٹینگولر شپ پام ہوتے ہوئے بھی صرف تھم کے کارن اپنے جو ڈومیننسی ہے وہ دکھانا یہ چاہے گا چاہے کئی پہ ہو بزنس میں ہو نوکڑی میں ہو گھر میں ہو اپنی ڈومیننسی یہ دکھانے کے کوشش ہمیشہ ہی کرے گا جہاں پہ بھی فیل کرے گا کیونکہ پام تو سپور نہیں کر رہی ہے ریٹینگولر شپ کی پام ہے تو جہاں پہ بھی یہ مطلب یہاں پہ جہاں پہ بھی یہ اپنے ڈومیننسی بہت زیادہ دے نہیں پائیں گے وہاں پہ ان کو تناؤ آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ جھگڑا بھی ہو جائے کیونکہ تھم چھوٹی ہے تو کیا ہوگی تھم اگر چھوٹی ہو جائے ریٹینگولر شپ پام میں تو لوگوں کو آپ انفلینس بہتین طریقے سے نہیں کر پائیں گے اور لوگوں کو آپ لیڈرشپ بھی بہت بہتین طریقے سے دے نہیں پائیں گے اور آپ کی نیچر ہے ڈومینٹ کرنا تو تھوڑی ایروگنٹ ٹائپ کے آپ ہو جائیں گے آپ بہت جوڑ جبدستی کوشش کریں گے کہ لوگ آپ کی بات مانے لوگ آپ سے انفلینس ہو لیکن آپ سے ہو نہیں پائے گا یہ تکلیف آپ کی رہے گی اس بات کا ہمیشہ دھیان میں رکھئے گا یہ نیچر ہے اور زیادہ پاور آ جائے گی آپ کو ایک موٹی لینی چاہیے ہوائٹ پل سفید موٹی یا پھر مونسٹون مونسٹون لیں گے تو پاچ موکھی ردرکش کے ساتھ لیجئے گا گلے میں دھارن کر لیجئے گا لوکٹ بنا کے اور موٹی لینی ہے تو چھوٹی فنگر یا یہ فنگر میں انڈیکس فنگر میں آپ پہن سکتے ہیں کسی بھی میٹل لے لیجئے گا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا تھم کی جو پور ہے وہاں پہ ویلر لوجک پارٹ کو دیکھیں گے تو دونوں ہی برابار حصوں میں بٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور بیچ کی جو دونوں ہی برابار حصوں میں بٹی ہوئی ہے تو ان کے کارن کیا ہوتی ہے ایسے لوگ پلاننگ کے کام میں بھی ماہر ہوتے ہیں اور ایگزیگیشن جو بھی پلاننگ ہوتی ہے اس کے ایگزیگیشن جو ہوتی ہے اس کے کام میں بھی ماہر ہوتی ہیں تھم کی بیچ کے جو سائن ہیں دو پیرلل لائن ہیں ایسے لوگ پیسے بہت اچھے سیپ کر پائیں گے اب اچھے خاصے پیسے کے مالک ہوں گے یہ ایک بہت اچھی سائن ہے دو پیرلل لائن تھم کے بیچ میں اگر دیکھیں جیسے ان کے پام میں ہیں تو اس طریقے کا سائن والے لوگ کافی اچھے پیسے جمع کر پاتے ہیں یہ انسان 35 یارز ایج ہے اور جو بھی یہ کام کا نوکڑی کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں اچھے خاصے دھن اور لیڈی جمع کر چکے ہیں ضرور کر چکے ہیں کیونکہ یہ سائن ہمیں پام میں دیکھنے کو مل رہی ہے میں نے پوچھا نہیں پھر بھی یہ ضرور جمع کر چکے ہیں سیونس کی ان کی منٹالیٹی رہ دی ہے کافی اچھی سائن ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی ہم لوگ باگے فنگر کی بات کریں گے تو ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل گا کہ یہ پام تھوڑی اس طریقے کا ہے کہ سارے جو فنگر ہیں وہ باہر کی طرف جارنے کی کوشش کر رہی ہے جیسے کہ تھمکے اوپر جھکنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پر ایک انگل بھی بن رہی ہے اس طریقے سے تو یہ کیا دکھاتی ہے یہ ایکسٹرو ہرٹ نیچر کو دکھاتی ہے انٹرو ہرٹ نیچر ہوتی ہے اور ایکسٹرو ہرٹ نیچر ہوتی ہے اور بیچ میں رہتے ہیں انسان یہ انسان ہو گئے ایکسٹرو ہرٹ نیچر ہمیشہ تھوڑا باہر میں گھومنا دوستوں کے ساتھ مجھے کرنا باہر میں جانے کے لیے ایسے لوگ اتابلہ خود رہتے ہیں اور ایک نیچر رہتی ہے کہ یہ لوگ ڈیمانڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے ریستے دار ہو دوست ہو آفیس کے کالیگز ہو کوئی بھی ان سے تھوڑا یہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے نیچے جو کام کچھ کریں گے ان کے انڈر جو کام کچھ کریں گے ان سے بھی یہ لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے اپنے ڈیمانڈ کو بھی کنٹرول کرنا ہے ڈیمانڈ کا مطلب ہمیشہ پیسہ نہیں ہے کہ مجھے باس کو ہمیشہ بولوں گا کہ میری سیلیڈی بڑھاؤ کام کے لیے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کسی کی مجبوری نہیں سمجھ سکتے ہیں ایسا بھی سیچیشن آتا ہے کہ کسی کی مجبوری کی بات کر رہا ہے کہ جس سے ہوگا نہیں میں اس کارن سے مجبور ہوں لیکن آپ لوگ ماننے نہیں چاہتے ہیں تو یہ بات کو بھی فوکس کیجئے گا ڈیمانڈن کو جو ڈیمانڈن کی نیچر ہے اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جو نیگٹیب ہے وہ میں بتاؤں گا کیونکہ پوزیٹیب اور نیگٹیب بتانا اسی لیے میں فیض لیتا ہوں صرف آپ کا پوزیٹیب ہی بتاؤں اور آپ کو خوش کروں وہ ایسا اس طریقے کا میرا نیچر نہیں ہے تو اس بات کا دھیان رکھی گا اس بات کو اس کو بھی آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی ایسے فنگر کی جو بناوٹ ہے وہ کافی اچھی ہے فنگر میں کہی پہ بھی گیپ نہیں ہے بیچ میں تو جن کے کارن یہ ہے دھن کے لیے بہت اچھی ہے پیسے کے لیے کافی اچھی ہے آپ کی پام آپ کی کوالیٹیز پیسے کے معاملے میں کافی فورچونٹ ہے بات کریں گے ماؤنڈ کی مرکری ماؤنڈ کو دیکھیں گے کھڑی لائن ہے بہت اچھی ہے کھڑی لائن ہو تو ایسے لوگوں کی ہتاکرنگشی ہوتے ہیں لوگوں کا مدد کرتے ہیں ہیلنگ لائن کہتے ہیں جو کوئی بھی ضرورت مند ہو کسی بھی ضرورت ہو ایسے لوگ ان کو مدد ضرور کرتے ہیں ڈاکٹر نارز ایسے لوگوں کے پام میں اس طریقے کا لائن اکثر دیکھا جاتا ہے لیکوڈ مانی بزنس کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ پولم نہیں آئے گی مرکری کی پاور بڑھاتی ہے کھڑی لائن کسی بھی ماؤنڈ میں ہو اس کی پاور بڑھاتی ہے اس کے اوپر مرکری ماؤنڈ کی جگہ بھی ٹھیک ٹھیک مل رہی ہے مرکری کی لائن بھی سٹرونگ ہی ہے مرکری ماؤنڈ تک پہنچ رہی ہے تو آپ بزنس میں تو آپ کی نولیج اچھی ہے بزنس آپ کر پائیں گے سائیڈ میں جو آپ بزنس کرتے ہیں اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے کر پائیں گے ڈپین کرے گا کب آپ کی فیت لائن بہت زیادہ اچھی رہے گی اس ٹائم میں انکم اچھی ہوگی جہاں پہ اوئک ہوگی وہاں پہ انکم کم ہوگی لیکن بزنس کی سنس بزنس کے سمجھداری آپ میں بہت اچھی ہے سن ماؤنڈ کی بات کریں گے ٹھیک ٹھاک ہے سن ماؤنڈ یہاں پہ نولیج لائن بھی ہے جو بھی پیکٹیکل نولیج آپ کی ہوگی اس کو آپ کام میں لائیں گے تو آپ کو بہت اچھی سکسس ملے گا سن لائن کی بات کریں گے تو یہ آپ کی مین سن لائن ہے اور یہاں پہ ہمیں ہلکی سی دیکھئے یہاں پہ ایک لائن جا رہی ہے اور یہاں پہ ایک لائن جا رہی ہے تو ٹائیڈنٹ کی فارمیشن بنتا ہوا دیکھنے کو مل رہی ہے اس طریقے کا فارمیشن چاہے آپ کے سیٹن ماؤنٹ پہ ہو یا سن ماؤنٹ میں ہو یا دونوں ہی ماؤنٹ میں ہو اگر ہو تو آپ لوگ جو ہے زیادہ تعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی نائن پسنڈ لوگ ایک سے زیادہ پوفیشن میں رہتے ہیں ایک ان لوگ کے مین پوفیشن ہوتے ہیں اور کچھ سائٹ پوفیشن یا ہوبیز رہتے ہیں جن سے بھی ان لوگ پیسے انکام کرتے رہتے ہیں تو آپ سے بھی یہ ملٹی پوفیشن کی انڈکیشن ہے وہاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو جوپ کے ساتھ ساتھ بزنیس بھی بڑی یہ طریقے سے کر پائیں گے سن ماؤنٹ میں ٹرائنگل کی فارمیشن بھی بن رہی ہے جن کے قارن آپ کے خود کے زمین اور گھر ضرور ہوں گے وہ کب ہوگا کیسا ہوگا وہ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن ہونے کی انڈکیشن ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن بہت بڑا نہیں آپ جو خود بنائیں گے وہ موٹا موٹی ہوگی کیونکہ ٹرائنگل کے سائز ہمیں ٹھیک ٹھیک دیکھنے کو مل رہی ہے یہ نہ ہی بلکل چھوٹی نہ ہی بڑی تو خود کا گھر ایک اچھی خاصی زمین میں خود کا گھر ہونے کا جو آپ کا سپنا ہے وہ بھی آپ کا کلیار ہوتا ہوا پورا ہوتا ہوا ضرور دیکھے گا سٹن ماؤنٹ کی بات کریں گے سٹن ماؤنٹ دبی ہونی چاہیے دبی ہے سٹن کے اوپر لائنز بھی ہے لیکن یہ کافی فیڈ ہے ٹھیک ہے نا یہ لائن کی جتنی شارپ اور کلیار ہونی چاہیی تھی اتنی زیادہ تو ہے نہیں تو یہ دکھاتی ہے کہ پیزن ٹائم میں آپ کی تھوڑی سی فائننشیل کرائسیس ہونے کی سمماوانہ ہے کیونکہ یہ لائن کبھی دارک ہوگی کبھی لائٹ ہوگی کبھی آپ کو بہت زیادہ کلیار دیکھے گا کبھی آپ کو فیڈ دیکھے گا ماؤنٹ کی اوپر لائن جو ہوتی ہے اسی طریقے سے کام کرتی ہے تو جب آپ کے پاس پیسے آنے کا ٹائم آ جائے گا تب یہ لائن آپ کو بہت زیادہ شارپ دیکھے گا بہت زیادہ کلیار دیکھے گا تب مانئے گا کہ اب یہ آپ کے پاس دھن آئے گا کیونکہ یہ لائن جو ہوتی ہے دھن رکھا ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس لیکوٹ کس کا کتنی رہے گی جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ سارے چیزوں کو کتنی آسانی سے آپ پورا کر پائیں گے اس کی انڈیکیشن دیکھاتی ہے جوپیٹر ماؤنٹ کی بات کریں گے یہاں پہ تھوڑی سی زیادہ اُبڑی ہونے کے قاند کوئی نہ کوئی ریلیٹیب کے ساتھ آپ کا کچھ تناؤ ضرور رہے گا وہ آپ کی وائپ بھی ہو سکتی ہے کیا دوسرے ریلیٹیب بھی ہو سکتی ہے لیکن تناؤ کرسینا کسی ریلیٹیب کے ساتھ ضرور ہوگا یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے سلمان رنگ ہے کروس سائن بھی ہے یہاں پہ یہ کروس سائن بہت فورچونٹ سائن ہوتی ہے آپ اپنی کیریئر میں سیٹسفائی ضرور ہوں گے آپ کو ایک سیٹسفائیڈ کیریئر ضرور مل پائے گی بہت سارے ہمیں یہاں پہ سلمان رنگ دیکھنے کو مل رہی دھرم کے پتی آستہ رہتی ہے ایسے لوگ کام کے پتی بہت زیادہ نشتھاوان رہتے ہیں کوئی بھی کام کرے جاپ کرے بزنس کرے وہاں پہ ان کی نشتھا دیکھی جاتی ہے بہت زیادہ نشتھاوان ہیں آپ کام میں اس کی انڈکیشن یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے منگل کی جو ماؤنٹ ہے وہ بھی کافی سٹرونگ ہے ٹھیک ہے منگل کی ماؤنٹ جہاں کافی سٹرونگ ہے نیگٹیب کوئی سائن وغیرہ ہے نہیں یہاں پہ آپ نے ایک سٹار جیسا ڈرو کیا ہے یہاں پہ سٹار نہیں بنتی ہے وہ مارس لائن ہے اور راہو لائن ہے جن کے قارن آپ کو سٹار دیکھا وہ سٹار نہیں ہے تو اس کی ریزل مت دھوننے جائیے کہیں پہ بھی کچھ بھی سائن بن جائے اس کی ریزل نہیں ملتی ہے بننے کے ایک جگہ ہوتی ہے ایک لائنس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو مارس ماؤنٹ ہے کافی سٹرونگ ہے یہ کافی پوزیٹیب ہے ڈیفنس مارس کو بھی دیکھیں گے تو یہ بھی کافی پوزیٹیب ہے کافی سٹرونگ ہے تو آپ کے جو انرجی لیول ہے کافی ہائی رہے گا آپ کی ایمون پاور بھی کافی ہے سٹرونگ رہے گا اور جو ہے اگر آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو بھی آپ کو اچھی سیکسس ملے گی تو بزنس جو بھی آپ کریں گے ایک تو دیکھئے گا فوکس کیجئے گا کہ بہت زیادہ فیزیکل محنت کرنی نہ پڑے لیکن اگر اس میں ٹراول ہو چھوٹی موٹی ٹراول ہو فریکوینٹ ٹراول ہو آپ کی تو آپ کو مدد کرے گا تو اگر فیلڈ میں کوئی کام ہو آپ کی بزنس میں تو آپ خود کیجئے گا تو اس سے آپ کو سیکسس ملے گا اور ایک چیز ہے انویسمنٹ کا کوئی بھی موقع آئے آپ کی زندگی میں تو ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ ضرور کیجئے گا وہاں پہ آپ کو سیکسس ملتا ہوا دیکھے گا بہت ایک سٹرونگ مارس ماؤنٹ ہے آپ کی اور کس طریقے کا بزنس کر سکتے ہیں آپ جہاں پہ آپ کی جیسے کہ ٹیانسپورٹیشن کمپنی ہو گئی آپ کی اس طریقے کا بزنس ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کا بزنس اس طریقے کا بزنس آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو اچھی خاصی سیکسس ملے گا بہنس ماؤنٹ کی بات کریں گے بہنس ماؤنٹ کافی اوبڑی ہوئی ہے سٹرونگ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن بہنس ماؤنٹ میں آتے ہی آپ کی لائف لین سیدھی ہو رہی ہے بعد میں کریں گے اس کی بات لیکن بہنس ماؤنٹ جو آپ کی کافی سٹرونگ ہے اور اوبرا ہوا ہے انڈے کی طرح یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہوتی ہے ایسے لوگ نہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی نہ کسی آٹ کے پتی ہے ایسے لوگوں کی کچھ نہ کچھ جھکاؤ رہتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں ایسے لوگ آٹ کے کوئی نہ کوئی مادہم ہوتی ہے جو سہی ہے سیکھتے ہیں تو ایسا اگر اپنے بھی ہے تو اس کو بھی آپ ہوئی سے پوفیشن میں لا سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو سیکسس ملنے کا انڈیکیشن ہے لگزری لائن اتنی زیادہ تو ہے نہیں کہ آپ زندگی میں بہت بڑی لگزری ایسا لائف لیٹ کر رہے ہیں آگے چل کے آئے گی تو لگزری لائف ضرور لیٹ کر پائیں گے ابھی تھوڑی بہت ہے تھوڑی بہت ہی لگزری ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کھڑی لائن ہونی چاہیی تھی ایسے ایج میں اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ایک دو لائن دکھ رہی ہے تو ابھی پیزن ٹائن میں آپ کتنی بھی محنت کرو آپ کو بہت اچھا ریزل نہیں ملے گا سو روپے کا محنت کرنے کے بعد آپ کو سکسٹی یا فیپٹی روپیز ہی مل پائے گی تو ابھی نیراش مت ہوئی ہے گا یہ لائن آگے چل کے ضرور سٹرونگ ہوگی تب آپ کو اچھی خاصی محنت میں بہت بڑی ریزل ملتا ہوا دکھے گا مون ماؤنٹ کی بات کریں گے کلیئر کٹ مون ماؤنٹ ہے جب مون ماؤنٹ کلیئر ہو جائے تو ایسے لوگ کی تھنکنگ میں کلیارٹی رہتی ہے ایماجینیشن پاور بھی کافی ہائی رہتے ہیں تو یہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک لائن ہے جو یہاں سے آکے سیدھی جا رہی ہے منگل کی طرف ٹھیک ہے نا یہ وینس سے منگل کے طرف کنیکٹ کر رہی ہے یہ کوئی ایڈکشن لائن نہیں ہے ایڈکشن لائن ہوگا تو اس طریقے کا ہوگا یا ٹراول لائن ہوگا تو اس طریقے کا ہی ہوگا سیدھا لیکن یہ جو لائن ہے بھینس سے مارس کی طرف جا رہی ہے جب بھینس سے مارس کی طرف جائے تو یہ ایک انڈکشن ہوتی ہے پستے نی زمین جائدات سے آپ کو سیکسس ملے گا پستے نی جگہ پہ اگر آپ کوئی پاپرٹی لیتے ہیں پستے نی جہاں پہ آپ کی جنو ہوئی ہے وہاں پہ اگر کوئی پاپرٹی کا ڈیل کرتے ہیں یا وہاں پہ ریل سٹیٹ کا ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو اچھی خاصی سیکسس ملے گی جب بھی فیت لائن ہو سن لائن ہو مرکڑی لائن ہو بھینس ماؤنٹ سے جائے یا کوئی بھی ماؤنٹ کی طرف کوئی لائن بھینس ماؤنٹ سے جائے تو اس کی جو سیکسس ہوگی وہ آپ کی فیملی سے جڑی ہوئی رہے گی آپ کی جہاں پہ جنم ہوئی ہے اس سے جڑی ہوئی رہے گی ٹھیک ہے تو اگر فیت لائن سن کی طرف جائے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پیتا کے بزنسے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اچھی خاصی سیکسس بھی اچیب کرتے ہیں اسی حساب سے جو یہ مارس کی طرف جا رہی ہے تو یہ لائن آپ کو پستینی جمین جائدات میں اگر بیپائر کرتے ہیں تو اس میں سیکسس ملے گا یا پھر جنمستان میں کوئی پاپرٹی سے جڑی ہوئی ڈیل کرتے ہیں پاپرٹی کھڑیتے ہیں اس کے بعد اسے بیجے دیتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ کو اچھی خاصی سیکسس ملتا ہوا دیکھے گا بات کریں گے آپ کی مین لائنز کی ہارٹ لائنز سے شروع کریں گے ہارٹ لائنز کی فارمیشن میں کوئی بھی کھڑا بھی نہیں ہے کافی کلیر کٹ انڈیگیشن ہے ایک چھوٹی لائن فال ہو رہی ہے یہاں تک ٹھیک ہے یہ لائن ہے یہاں پہ دیکھئے یہ لائن کانٹینو نہیں ہے دیکھنے سے اوپر سے دیکھنے سے ملے گا کہ کانٹینو ہے نہیں ہے یہ لائن یہاں پہ ہے تو یہ دکھاتی ہے چھوٹی موٹی پولم چھوٹی موٹی ریلیشنشپ میں ایشوز رہے گا بڑا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو انڈیگیشن ہمیں ملا تھا یہ دکھاتی ہے کوئی دوسری ڈیلٹیب ہو سکتی ہے جن کے ساتھ آپ کا من مطور رہے وائپ کے ساتھ اتنی زیادہ کوئی بہت بڑا کوئی ریلیشنشپ پر ڈیمیز تو ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ہٹ لائن میں کوئی بڑی ڈیزیز بیماری ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا ہٹ لائن کی فارمیشن جو ہے کافی بڑی آئے بات کریں گے مائن لائن کی مائن لائن کی جب ہم لوگ بات کریں گے تو ان کی مائن لائن لمبی ہے کافی لمبی ہے تو جب مائن لائن لمبی ہو تو ایسے لوگوں کی جو کام کاج ہوتی ہے وہ لانگ ٹارم سے سکسس ملتی ہے اسی لئے ایسے لوگوں کو ہم لوگ اکثر یہی ایڈوائز دیتا ہے کہ آپ لوگ پرمنٹ کام کی طرف جائے پرمنٹ کام کریں گے تو اس میں آپ کو سکسس ملے گا جیسے کہ گورنمنٹ کے جوب تو یہ گورنمنٹ جوب ہی کرتے ہیں ایک ہی جگہ پہ لمبے سمیہ تک کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں ریٹائرمنٹ تک مطلب جب جوب مل گیا مل گیا اس کے بعد یہ چھوڑتے نہیں ہیں ایک ہی جگہ پہ وہ ہی پہ پوموشن بگرہ ملتی رہتی ہے پوموشن لیتے رہتے ہیں اسی آفیس میں اسی جگہ پہ اور اپنی زندگی کو وہ ہی پہ گزار دیتے ہیں ریٹائرمنٹ تک تو اس طریقے کا ہی لائن آپ کے پام میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس میں سیکسس پانے کے لئے آپ لوگ کے سٹرگل کرنی پڑتی ہے چار پاس سال کی تو سٹرگل رہے گی اس کے بعد ہی آپ کو سیکسس مل پائے گی بزنس میں چاہے کوئی بھی نیا بزنس آپ شروع کریں کتنی بھی آپ کی پام کی بناوٹ سے ملا کے آپ شروع کیجئے سٹرگل تو رہے گا ہی رہے گا پام ٹوٹل مطلب پوری پام کی سائن لائن سب کچھ ایک طرف اور مائن لائن ایک طرف مائن لائن جو بولے گا اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے اس حساب سے آپ مانئے گا کہ سٹرگل رہے گا اگر آپ کا پورا جو بزنس کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کا اتنا ٹائم ہو چکا ہے چار پاس سال کا ٹائم ہو چکا ہے تو دیرے دیرے یہاں پہ بھی آپ کو سیکسس ملتا ہوا دیکھے گا اگر یہ نہیں ہوا ہے تو اتنا ٹائم تیک آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اس کے بعد ہی آپ کو سیکسس ملے گا اگر آپ حال چھوڑ کے اس بزنس کو چھوڑ کے کوئی نیا بزنس شروع کریں گے تو نیا بزنس میں بھی چار پاس سال لگے گا تو جب بھی کوئی لمبا مائن لائن والے انسان بزنس کر رہا ہے اور شروعات میں سٹرگل فیس کرنی ہی پڑے گی تو اس بزنس کو چھوڑیے گا چھوڑ کے کوئی دوسرا بزنس کریں گے تو وہاں پہ بھی اسٹرگل ہوگی ٹھیک ہے اس بات کو ہمیشہ دیان میں رکھئے گا تو بزنس کری ہے چار پاس سال ہو جائے گی تو آپ کو سیکسس ملتا ہوا دیکھے گا مائن لائن کافی کلیر ہے ایسے لوگوں کی انٹیلیجنس پاور جو ہوتی ہے کافی سٹرانگ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی ہورسکوپ کی فیفت ہاؤس کافی سٹرانگ رہتی ہے جن لوگ کے مائن لائن کلیر ہو تو تینکنگ تو اپنے کلیرٹی ہے کیسے پیسے سیپ کرنا ہے کیسے کریئر رکھ آگے برانا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک لائن یہ والی لائن جو سیٹرن کی طرف جا رہی ہے تو سیٹرن کی طرف جانے والی مائن لائن آپ کی سیٹرین کوالیٹی کو براتی ہے سیٹرین کا کیا کوالیٹی ہے پیسے کمانا پیسے سیپ کرنا پڑائی کرنا اسٹوڈیوس ہونا اکلے رہنا اکلے تھوڑا پسند کرنا ایسے جیسے آپ کے ایکسٹوڈ نیچر ہیں آپ تو اکلے رہنا شاید وہ پیڈکشن یہاں پہ نہیں فلے گا کیونکہ پورا پام ہی آپ کی ایکسٹوڈ نیچر کے ہیں لیکن پیسے کمانا پیسے سیپ کرنا اکلے رہنا یہ سب کچھ گون آپ میں دکھا جائے گا اور پڑائی میں بھی آپ کی من کافی لگا رہتا ہے نیا چیز سیکھنے میں بھی آپ لوگوں کو کافی من رہتی ہے جو یہ پاتھ رہتی ہے سپیریچویل پت بھی آپ لوگوں کے لیے ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی نولیج بھی آپ لوگ بہت اچھی لے سکتے ہیں بات کریں گے آپ کی لائف لائن کی ایک دم راؤنڈ شپ میں ہیں شروعات سے لے کے قریب قریب 55 یار سے ایچ تک منگل کی ایڈیا میں جب تک آپ کی جو لائف لائن ہے وہ بلکل راؤنڈ شپ میں تو یہ دکھاتی ہے کہ کڑی پکڑی 55 یار سے ایچ تک آپ کی زندگی میں یہ آپ کی لائف میں بہت کوری بڑی بیماری ہونا ویکنس آ جانا لیر تھر جی آ جانا ایسے کچھ ہوگا نہیں آپ کافی انرجیٹک رہیں گے ایمون پاور سے بھڑی انرجی سے بھڑی اچھی زندگی جائیں گے چھوٹی موٹی بیماری سب کو ہوتی رہتی ہے اس کو اگر اگنور کریں تو کافی آپ اچھی لائف جائیں گے لیکن جب بھی یہ ماؤنٹ وینس میں آ رہی ہے جب بھی یہ آپ کی لائف لائن وینس میں آ رہی ہے 55 کے کڑی وہاں سے اگر ہم لوگ ڈرو کریں گے تو ایک سیدھی لکیر ہوگی آپ کی لائف لائن کریکٹ تو یہ دکھاتی ہے کہ 55 کے بعد لائف لائن سیدھی ہو جانا یہ کنفرم کرا تھی ہے کہ آپ کی وہاں پہ انرجی لیبل کم ہوتی رہے گی اس ٹائنگ کے بعد آپ کے دھیرے دھیرے تھوڑی بہت بیماری آتا رہے گا اور اس کو اگر اب اگنور کریں گے چھوٹی چھوٹی بھی بیماری اس ٹائم کے بعد اگر اگنور کریں گے تو آگے چل کے بڑا بھی ہوگا کیونکہ یہ لائن آگے چل کے کہیں پہ بھی کرو نہیں ہو رہی ہے سیدھی ہی جا رہی ہے تو اس ٹائم کے بعد صحت کے پتی آپ کو زیادہ دھیان رکھنا چاہیے ایکسرسائز وغیرہ ہو سکے تو ضرور کیجئے گا اس سے بہت اچھا رہزل ملے گا آپ کو ابھی ہم لوگ آپ کی فیت لائن کی بات کریں گے اس پام میں اگر ہم لوگ فیت لائن ڈھونڈنے جائیں گے تو ہمیں ملے گا کہ یہ لائف لائن سے فیت لائن اٹھ رہی ہے تو جب بھی لائف لائن سے فیت لائن آئے ہمیشہ میں کیا کہتا ہوں کہ آپ کے جنمستان میں سکسس پانا مشکل ہے دور جائیے تو ہی سکسس ملے گا اور یہ بھی اپنے جنمستان سے بہت دور ہے دوسرے سٹیٹ میں رہتے ہیں اپنے جنمستان سے یہ دوسرے سٹیٹ میں رہتے ہیں اور وہی پہ یہ سرکاری نوکڑی کرتے ہیں اسی لئے ان کو سکسس ملے یہ اگر اپنے ہی سٹیٹ میں اپنے ہی سٹیٹی میں نوکڑی کے لئے کوشش کرتے تو جو بھی یہ گورنمنٹ کے اچھے نوکڑی کرتے ہیں اس طریقے کا بڑیہ کیریئر ان کو مل نہیں پاتا اس سے بھی دور جائیں گے اگر جو اسٹیٹ میں ہیں ابھی تو نہیں جائیں گے لیکن اگر جاتے اگر شروعات میں ہی کوشش کرتے ہیں بہت دور تک یا فورین کنٹی میں بھی اگر کوشش کرتے ہیں تو آپ کو سیکسس اور زیادہ ملتا جب بھی لائف لائن سے فیت لائن اٹھے ایسے لوگ جنمستان سے جتنی دور جائے گا اتنی بڑیہ سیکسس ملے گی اس حساب سے آپ دوسرے سٹیٹ میں کلچر الگ ہو جانا لینگویج الگ ہو جانا کھان پان الگ ہو جانا آپ کی لائف سٹیل ٹوٹالی بدل جائے گا اس طریقے کا چینجس کی بات کر رہا ہوں میں اس طریقے کا چینجس ہونے پہ آپ کو اچھی خاصی سیکسس ملتی ہے جتنا زیادہ چینجس ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کو سیکسس ملے گی تو اس حساب سے آپ جو دوسرے سٹیٹ میں رہتے ہیں اس کی انڈکیشن ہمیں آپ کے فیت لائن سے دیکھنے کو مل رہی ہے جو لائف لائن سوٹ رہی ہے اور آپ کو سیکسس بھی ملے گا ابھی آگے چل کے کیا اگر ایج کلکولیشن کریں گے ہم لوگ آپ کی فیت لائن کی تو ہمیں قریب قریب یہاں کے قریب آپ کی 35 years age آتا ہوا دیکھنے کو مل رہی ہے رائٹ تو 35 years age میں کیا ہے دیکھئے ایک راہو لائن آکے 36 کے قریب آپ کی 35 جو پیزنٹ age ہے آپ کے ای پی آئی جو یہ راہو لائن فیت لائن کو کٹ رہی ہے راہو لائن اگر فیت لائن کو کاٹے تو مان لیجئے کہ وہاں پہ دھوری دھنکی ہانی ہونے کے چانس بنتے ہیں خرچہ نہیں ہانی تو اس ٹائم پیرئرڈ میں کیا ہوتی ہے دھنکی کمی رہتی ہے تناؤں رہتی ہے راہو لائن تناؤں کبھی قارن ہے راہو لائن کو اسٹن کے جو پامیسٹ ہوتے ہیں اسے سٹریس لائن کہتے ہیں ہائی سٹریس لائن کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ سٹریس آتی ہے زندگی میں تو سٹریس تو ہم لوگوں کی زندگی میں بہت سا کارن سے آ سکتی ہے بیماری سے نوکڑی سے پیسے سے پیسے کے معاملے میں بچوں کے کارن ریلیٹیو کے کارن بہت سارے کارن تو یہ تو ایک دکھاتی ہے کہ سٹریس رہے گا آپ کی کڑی ابھی پیزن ٹائم میں زندگی میں پیسے کے تھوڑی کمی رہے گی تھوڑے بزنس میں آپ کا لائس ہو سکتا ہے کیونکہ گورنبرمنٹ کے نوکڑی کر رہے ہیں نوکڑی میں تو لائس نہیں ہوگا لیکن ہو سکتی ہے کہ جوب میں آپ کا تو آئی ہے بزنس میں آپ کا تھوڑا لائس ہو جائے جوب کی جگہ پہ تھوڑی آپ کی ڈیسٹرونس رہے اس کو تھوڑا ٹھیک ٹھیک سے سمال لیے گا پرائیویٹ میں جوب ہوتا تو میں کہتا ہوں بہت زیادہ سمال لیے نوکڑی بھی جا سکتی ہے خطرہ بھی رہتا ہے پرائیویٹ میں گورنمنٹ کے ہیں سکوئیٹی ہے پھر بھی تھوڑا سمالنا ضروری ہے سمال کے رہی ہے تھوڑی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ کٹھے لیکن یہاں پہ چھوٹ نہیں رہی ہے کڑیب کڑیب تین سال کے بعد جب آپ کی ایج ہو جائے گی 38 کے کڑیب ایک کٹ یہاں پہ ہے لیکن یہ راہو لائن کی کٹ نہیں ہے یہ ایک سٹریس لائن کی کٹھے ایکسپینس لائن کہتے ہیں ہم لوگی سے تو یہ ایکسپینس لائن یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے کام کے اوپر یہ آپ کو لاز دے گا یا آپ کی ایسیڈ بنائے گا تو 38 کے کڑیب آپ کی زندگی میں ایک موقع آئے گا ایکسپینس کرنے کے خرچہ آپ کا ہوگا ہی اس خرچے کو آپ کو کنوٹ کرنا ہے کوئی ایسیڈ کھڑیدنے میں زمین کھڑید لیجئے فلٹ کھڑید لیجئے اگر اتنی زیادہ کچھ نہ ہو تو کہی پہ ایسی جگہ پہ انبسٹ کر لیجئے فیس ڈیپوزٹ کر دیجئے ٹھیک ہے تو آپ کو ایکسپینس کرنا ہی ہے 38 میں اگر نہیں کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نقصان ہو جائے گا پھر سے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس بات کا دھیان رکھئے گا کڑیب کڑیب 41 تک آتے آتے اس فیت لائن جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے 40 41 تک اور ایک دوسرا لائن اس کو overlap کر رہی ہے اس بات کو ہم لوگ کو زیادہ سمجھنا چاہیے کہ لائن کے بیچ میں اگر gap نہ ہو ایک لائن ختم ہو جائے اور دوسری لائن اس سے پہلی ہی شروع ہو جائے جو اس پام میں ہیں اسے overlap کہتے ہیں یہ کوئی negative indication نہیں ہے یہ دکھاتی ہے change 40 کے آس پاس آتے ہی آپ کی کیڈیئر میں changes آئے گا ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم میں آپ کی بزنس بہت اچھا success دینا شروع کرے اور آپ job چھوڑ کے بزنس ہی کرنے شروع کر دے یا ایسا بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ آپ کا ایک بہت بڑا promotion یا transfer مل جائے یہ لائن اندر کی طرف ہے تو جو بھی ہوگی آپ کی betterment کے لئے ہی ہوگی جو بھی ہوگی آپ کی betterment کے لئے ہی ہوگی وہاں پہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا یا کچھ خراب نہیں ہوگا تو 40 41 کے قریب کچھ changes ہے ایدھر promotion ہو سکتی ہے transfer ہو سکتی ہے یا آپ job چھوڑ کے صرف business کر سکتے ہیں یا کوئی دوسری نوکری بھی لگ سکتے ہیں جو بھی ہو آپ کی کیڈیئر میں کچھ نہ کچھ بڑا changes ضرور آئے گا exactly کیا ہوگا وہ باتا پارا مشکل ہے لیکن ہوگا ضرور قریب قریب 42 کے بعد ہی ہمیں اور ایک لائن دیکھنے کو مل رہی ہے جو راہو لائن ہے تو وہاں پہ پھر سے ایک بار financial difficulties آ سکتی ہے آپ کی تو 42 43 کے بیچ میں آپ کو تھوڑا سا دھیان اور رکھنا ہے اپنی financial معاملے میں کہ وہاں پہ کوئی نقصان نہ ہو جائے تو یہاں آپ کے لئے دو ٹائم رہے گا ایک prison ٹائم اور ایک 42 43 کے بیچ میں کہی ٹائم میں آئے گی جہاں پہ آپ کو تھوڑا سابدھان رہنا چاہیے اور بیچ میں 38 کے کڑیوے expenses لائن ہے وہاں پہ آپ ضرور اپنے گھر بنانے کے کوشش کیجئے گا اگر ہو تو لون لے کے بھی کر سکتے ہیں اگر لون لینے کی زورت ہو تو بھی لے سکتے ہیں لے کے ضرور کریے گا یہ بہت اچھا ٹائم ہوگا آپ کے لئے آپ کے گھر بنانے کے لئے آگے آپ کی بہت کوئی major changes پولم ہے نہیں ٹھیک ٹیک لائن چل رہی ہے آگے آپ کی زندگی آسانی سے چلتی رہے گی کتنا زیادہ financial successful ہو جائیں گے تو آپ higher middle class والی economy enjoy کر پائیں گے higher middle class economy کسے کہتے ہیں خود کے گھر ہو خود کے ایک اچھی گاڑی ہو ٹھیک ہے اس طریقے کا جو ہو اچھا خاصا bank balance ہو کرور کے قریب اس طریقے کا life جو زندگی ہے وہ آپ کی آ جائے گی آسانی سے اور اگر آگے چل کے business کرتے ہیں دیکھیں job اور business میں ایک تو فرق ہے carry line carrier کی growth بتائے گا لیکن جو business کرے گا ہمیشہ ہی job کرنے والے اسے زیادہ income کرے گا تو business کو اوپر زیادہ focus کریں گے تو اور زیادہ develop ہوگی اور business کو آپ ابھی بھی جیسے چھوٹا موٹا کر رہے ہیں اسی طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں تو وہ limited میں رہے گا ویسے آپ کے پام کے جو mounts ہیں کافی strong ہیں آپ اور mount کی جگہ بھی اچھی خاصی لے رہی ہے higher middle class والی economy آپ job کر رہے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف job کو پکڑ کے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف job ہی کرتے ہیں تو ابھی آپ higher middle class والی economy ضرور lead کر پائیں گے اور ساتھ میں business بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑا بھی کرتے ہیں جب بھی opportunity آئے 40 کے 41 کے قڑی تو آپ کی financial success اور زیادہ بڑھے گی اور اس سے ایک دو قدم آپ آگے بڑھیں گے financial success میں تو یہ رہی آپ کی پام کی analysis ابھی ہم لوگ تھوڑی آپ کی marriage line کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ تو کئی تکلیف نہیں ہے نہیں marriage line بھی آپ کی کافی perfect ہے صرف دو ہی marriage line ہے جو normal ہوتی ہے اور lines میں کوئی خرابی ہے نہیں یہاں پہ اوپر کی line میں ہلکی سی ایک fork بننے کے کوشش میں ہے جو clear cut بن نہیں رہی ہے یہاں پہ اس طریقے کا ایک خلقہ سا line ہے تو چھوٹی موٹی تکلیف پولم رہے گی major کوئی دکت یا پریشانی پورا آپ کے ساتھ مطلب اتنا زیادہ جھگڑا ہو جائے کہ divorce کی نو بتا جائے اس طریقے کا نہیں ہے ہوگا کچھ نہ کچھ جھگڑا وغیرہ ہوگا اگر جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو wife کی health کا خیال رکھئے گا ایسا بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے health میں تھوڑی تکلیف آ جائے کسی نہ کسی کاران سے چھوٹی موٹی پولم رہے گا چھوٹی موٹی ہی رہے گا اور وہ continue رہے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ چلا جائے گا continue رہے گا چھوٹی موٹی پولم اس کی ہمیں ایک indication دیکھنے کو مل رہی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس analysis کو ایپے ختم کریں گے اگر آپ بھی خود کے analysis کروانا چاہتا ہے تو description box میں جائیے وہاں پہ میرا contact details دیا ہوا ہے fees بھی دیا ہوا ہے اس کو دیکھ کے اگر اگری کرتے ہیں تو مجھے contact کر سکتے ہیں شکریہ آپ لوگ